نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام میں خطنہ کب سٹارٹ ہوا خطنہ کیوں کیا جاتا ہے ہسٹری آف خطنہ کیا ہے اکثر غیر مسلموں کے طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ خطنہ ہر مسلمان بچے کے لیے ایک سزا ہے جبکہ کچھ مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ خطنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت ہے جو کہ انہیں ایک آزمائش کے طور پر ملی تھی اس بارے میں عیسائیوں اور یہودیوں کے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خطنہ ان کی بیوی نے سزا کے طور پر کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی ان کی دوسری بیوی سے حسد رکھتی تھی یعنی کہ وہ دوسری بیوی سے جلتی تھی اس لیے ان کی حسد کرنے والی بیوی نے دوسری بیوی کے ناک اور کان میں چھید کر دیا تھا یہی وجہ ہے کہ لڑکیوں کے ناک اور کان میں سراغ کروا کر زیورات پہننے کا رواج عام ہو گیا پھر کچھ دنوں بعد میں ان کی دوسری بیوی نے دھوکے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خطنہ ایک شیشہ سے کر دیا تاکہ وہ دوسری بیوی کے پاس میں شرم کی وجہ سے نہ جا سکیں اس بات میں کتنی صداقت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم خطنہ کے بارے میں ہر قسم کی معلومات فرام کریں گے اسلام میں خطنہ کی شروعات کب اور کیسے ہوئی اسلام میں سب سے پہلا خطنہ کس کا ہوا اور کیا یہ خطنہ مسلمان لڑکوں کے لیے ایک سزا ہے ان سب سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم دیں گے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا یورپی مالک میں خطنہ بحث کا موضوع بنا ہوا ہے خطنہ کو لے کر پوری دنیا ایک زبردست بحث چھٹ چکی ہے اس پر بحث جب شروع ہوئی جب جرمنی کے لوگوں نے شہر کی زرعی عدالت میں اپنے ایک فیصلے میں کہا کہ بچوں کا خطنہ کرنا ان کے جسم کو دردناک نقصان پہنچانے کے برابر ہے جس پر یہ بحث شروع ہوئی امریکہ شکاگو میں موجود ریسرچ کرنے والا ڈپارٹمنٹ The American Academy of Pedriartics کے متازہ ترین بیان میں کہا گیا ہے کہ نوزائدہ بچوں میں کیے جانے والے خطنہ کے صحت کے لحاظ سے بڑے فائدے ہیں سچ بھی ہے کہ دنیا بھر میں مختلف ریسرچرز نے یہ ثابت کیا کہ خطنہ انسان کی کئی بڑی بیماریوں سے حفاظت کرتا ہے یہودیوں اور پادریوں نے یہ منگھرت واقعہ بنا رکھا ہے کہ جس کی بنا پر کچھ مسلمان بھی اس منگھرت واقعہ پر یقین رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی ان کی دوسری بیوی سے حسد رکھتی تھی یعنی کہ وہ دوسری بیوی سے جلتی تھی اس لیے ان کی حسد کرنے والی بیوی نے دوسری بیوی کے ناک اور کان چھید میں چھید کر دیا یہی وجہ ہے کہ لڑکیوں کے ناک اور کان میں سراخ کروا کر زیورات پہننے کا رواج عام ہو گیا ہے پھر کچھ دنوں کے بعد میں ان کی دوسری بیوی نے دھوکے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خطنہ ایک شیشہ سے کر دیا تاکہ وہ دوسری بیوی کے پاس میں شرموں کی وجہ سے نہ جا سکیں ان کے بعد مسلمان لڑکوں کے لیے خطنہ عام ہو گیا ہمارے معاشرے میں یہودیوں کی جانب سے اس طرح کا منگھرت واقعہ پھیلا ہوا ہے حالانکہ یہ سارا واقعہ سراسر جھوٹ اور بالکل غلط ہے یہ واقعہ منگھرت ہے اس کی کہیں بھی کوئی دلیل یا شادت موجود نہیں ہے اس واقعہ کا پھیلانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ مسلمانوں کو اس طرح کا دکھایا جائے کہ وہ ایک ایسی سنت پر عمل کر رہے ہیں جس کو دھوکے سے سزا کے دور پر شروع کیا گیا تھا جبکہ اصل بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ جللہ شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی آزمائش سے گزارا تھا اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دن اللہ جللہ شانہ نے وحی کے ذریعے خطنہ کرنے کا حکم دیا تھا سحی مسلم کی حدیث نمبر 2370 اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 2356 میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنا خطنہ خود کیا تھا ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جللہ شانہ نے خطنہ کی وحی نازل فرمائی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کھلے میدان میں موجود تھے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ اللہ جللہ شانہ کے حکم کی تعمیل میں بہت جلدی کیا کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جللہ شانہ کی جانب سے وحی کے ذریعے خطنہ کرنے کا حکم ملا تو اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی تیز دھار چیز کو ڈھونڈنا شروع کر دیا جو کہ ان کو نہ ملی کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد آپ کو ایک ٹوٹا ہوا شیشہ ملا پھر اسی سے آپ نے اپنا خطنہ کر کے اللہ جللہ شانہوں کے حکم کی تعمیل فرمائی بعض منکرین حدیثوں نے اس حدیث پر بھی اطراز کیا ہے جبکہ ان کی ہماکت کی دلیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیویوں کو لے کر جو منگھڑت باتیں پھیلی ہوئی ہیں یعنی کہ ایک بیوی کا دوسری بیوی کا ناک اور کان کاٹنا اور پھر دوسری بیوی کا خطنہ کر دینا یہ ساری باتیں جھوٹی اور منگھڑت ہیں خطنہ کرنے کی باقاعدہ سننا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ اسلام کے طور پر ہوئی ہے یعنی کہ سب سے پہلے اللہ جللہ شانہوں کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خطنہ خود کیا اور اس کے بعد آپ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خطرہ تیرہ سال کی عمر میں کیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوا سنا کہ فطرہ پانچ چیزیں ہیں یا پانچ چیزیں فطرہ کا حصہ ہیں نمبر ون خطنہ یعنی خطان نمبر ٹو ناف کے نیچے کے بال کاٹنا نمبر تھری موچے صاف کرنا نمبر فور ناخن کاٹنا نمبر فائیو بغل کے بال اکھارنا یا کاٹنا علامہ ارسلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا خطنہ کرنے والے انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے شیشے سے اللہ جللشانوں کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا خطنہ کیا اس کے بعد تیرہ سال کی عمر میں آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خطنہ کیا تھا سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خطنہ خود اپنے ہاتھوں ہی سے کیا تھا اس کے بعد عربوں میں یہ سنت ابراہیمی کے طور پر رائچ ہو گیا یہاں تک کہ پھر مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سنت پر اپنی امت کو برقرار رکھا اور خطنہ کو اسلام کا ایک اہم حصہ بنا دیا اس طرح سے دیکھا جائے تو مسلمان اس آقام کی تعمیل کرتے ہوئے صدیوں سے اپنے اپنے بچوں کے خطنے کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن مغربی لوگ صدیوں سے اس پر سوال اٹھاتے آ رہے ہیں لیکن اب تو جدید سائنس کی تحقیقات آنے کے بعد ہی ایسے لوگ بھی خطنہ کی اہمیت کو ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں سائنس دانوں کی اس تحقیق کے مکمل ہونے کے بعد میں اچانک مغربی دنیا کے لوگوں کو خطنہ کی اہمیت کا اس قدر احساس ہوا کہ امریکہ کے صفحے اول کا ادارہ براہ صحت یو ایس سینٹر کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں ہر لڑکے کے لیے خطنہ کرنا لازم کرا دیا تھا اس ادارے کی تحقیق کے بعد پتہ بیا گیا کہ خطنہ بچوں کو پشاب کی نالی کے انفیکشن جنسی بیماریوں اور کینسن کے خطرے سے محفوظ رکھتا ہے اس ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ خطنہ نہ کرنے کی صورت میں مرد میں بڑی ہوئی جلد جسے خطنہ کا توتکار دیا جاتا ہے اگر خطنہ نہ کیا گیا تو اس جلد میں کئی طرح کے بیکٹیریا اور جراسیم جمع ہوتے ہیں جو کئی طرح کے بیماریوں کا باعث بنتے ہیں جبکہ کئی بار اس جلد میں جراسیم کی وجہ سے زخم بھی بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے کئی خطنہ قسم کے جراسیم جسم کے اندر سرایت کر جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے پھر کئی قسم کی خطنہ بیماریاں بڑھنے کا خطرہ پڑ جاتا ہے اس کے علاوہ امریکی صحت کے ادارے نے ایک اہم بات یہ بھی بتائی ہے کہ جن مردوں کے خطنے نہیں ہوتے ہیں ایسے مردوں کی جلد میں خطرناک قسم کے جراسیم ہوتے ہیں جو آگے چل کر کینسر کا روپ دار لیتے ہیں یا کینسر کا سبب بنتے ہیں جو آگے چل کر کینسر کا روپ دار لیتے ہیں